دوستو جب بھی بات کریں امیر کنٹریز کی تو ہمارے دماغ میں کئی بڑے بڑے ملکوں کے نام آتے ہیں ان بڑے کنٹریز میں سے ایک چھوٹا سا ملک ایسا بھی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے جہاں کے لوگ سپیشلی لڑکیاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں ان ملکوں کے لوگ اوپن وائنڈڈ بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کنٹریز میں رہنے والے لوگ کچھ الگ طرح کے رولز گو فالو کرتے ہیں ان کو جاننے کے بعد کسی کے بھی ہوش اڑ سکتی ہیں دوستو اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایسے ہی ملک نیدر لینڈ کی ان باتوں کے بارے میں بتائیں گے جو ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں نیدر لینڈ دنیا کا سب سے سیفیسٹ کنٹریز میں سے ایک ہے جہاں آدھی رات کو بھی لڑکیاں سڑکوں پر گھومتی نظر آئیں گی یہاں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر جیل بھی بہت کم تعداد میں ہیں جو جیل کے قیدی ہوتے ہیں ان کی خاطر توازوں کی جاتی ہے وہاں قیدیوں کو ہر دن الگ الگ بہترین کھانا دیا جاتا ہے قیدیوں کو ٹی وی کی فسیلیٹی بھی دی جاتی ہے ایون وہاں وائی فائی بھی لگا ہوتا ہے سوچے یہ نیدر لینڈ کی جیل ہے یا موج مستی کا اڈا یہ ساری سہولیات ان قیدیوں کو دی جاتی ہیں جنہوں نے کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو اب آپ کو نیدر لینڈ کے کچھ اچھے رولز کے بارے میں بتاتے ہیں اس ملک میں انسانوں سے زیادہ سائیکلز ہیں لوگ زیادہ تر کار کی بجائے سائیکل پر ٹریول کرتے ہیں آفیس بھی سائیکل پر جاتے ہیں اسی لیے تو یہ دنیا میں کم پولیوشن والا ملک ہے سب سے ساف ستھرے کنٹریز میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو اس کنٹری میں کچھ چیزیں الٹی بھی ہوتی ہیں اس کا کیپیٹل ایمسٹر ڈیم دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا جسم فروشی کا سینٹر بھی ہے اس کام میں وہاں کے گورنمنٹ بھی شامل ہوتی ہے دن میں کچھ اور نظارے ہوتے ہیں لیکن رات میں کچھ اور ہی ہوتا ہے اس کالے دندے میں چھ ہزار سے زیادہ لڑکیاں کام کرتی ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان عورتوں میں سے 90% کی عمر تو 18 سے 21 سال کے درمیان ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیدر لینڈ کے کیپیٹل میں کتنی لڑکیاں جسم فروشی کے کام میں ملوث ہوں گے ان جنگ لڑکیوں کے بارے میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو عورتیں یہاں کام کرتی ہیں وہ ریٹائرمنٹ تب لیتی ہیں جب ان کی ایج 40 سال سے زیادہ ہو جائے اتنی عمر ہونے تک وہ اپنی پوری لائف میں ایک لاکھ سے زیادہ کسٹمرز کو سیٹسفائیڈ کر چکی ہوتی ہیں اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود آپ کو ایمیسٹر ڈیم میں لڑکیوں کے جسم فروشی کے اڈے مل جائیں گے جسم فروشی کے کالے دندے کی وجہ سے ٹاپ ٹین میں گنا جاتا ہے دوستو اب بتاتے ہیں نیدر لینڈ کا سب سے ویئرڈ رول جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے جہاں کی زیادہ لڑکیاں اور لڑکے جیسے ہی 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے گھر سے الگ رہنا پسند کرتے ہیں یہ الگ رہنے کا ٹرینڈ جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اس کو یہاں کے لوگ پچھلے 60 سال سے فالو کر رہے ہیں نیدر لینڈ کا ایک عجیب و غریب رول یہ بھی ہے کہ یہاں کے لڑکے لڑکوں سے اور لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کرتی ہیں 2001 میں دنیا کی پہلی ہمجینس والی شادی اسی ملک میں ہوئی تھی 2010 سے پہلے نیدر لینڈ دنیا کا ایسا کنٹری تھا جہاں اس طرح کے ریلیشنشپ سب سے زیادہ تھے نیدر لینڈ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فلاورز دو بلین کے قریب ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ چیز اور مقترب سبزیاں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی چیزوں کی ایکسپورٹنگ کی وجہ سے نیدر لینڈ پوری دنیا کے امیر کنٹریز میں سے ایک ہے دوستو اب آپ کو یہاں کے لوگوں کا فٹ رہنے کا سب سے بڑا راز بتاتے ہیں نیدر لینڈ کے لوگوں کو دنیا کے فٹیسٹ پیپل میں مانا جاتا ہے جو سب سے الگ طرح کا کھانا کھاتے ہیں آٹے اور چاول جیسی چیزیں تو بہت کم کھاتے ہیں بریک فاسٹ میں بہت لائٹ سا کھانا کھاتے ہیں دوپہر کے وقت کھانا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں رات کے کھانے میں نارمل میٹ، ویجیٹیبلز، کیلے کا شیک یا سوپ ہی پی لیتے ہیں اس طرح کے چیزیں کھانے کی وجہ سے لڑکے، سپیشلی لڑکیاں فٹ دکھائی دیتی ہیں دوستو اب جانیے سب سے الگ فیکٹ کے بارے میں یہ ان کنٹریز میں سے ہے جس کا زیادہ تر حصہ سمندر کے سرفے سے بائیس فٹ نیچی ہے اگر کبھی کبھر سمندری توفان آ جائے تو آدھے سے زیادہ ڈوب جانے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے سمندر والی سائٹ سے دیواریں بنا رکھی ہیں اس ملک کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں جانے کے لئے ندی ہی واحد راستہ ہے ہزاروں لوگ کشتی پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں دوستو ویسے آپ نے کبھی نہ کبھی ہالینڈ کا نام تو سنا ہوگا آپ کی انفارمیشن کے لئے بتا دیں ہالینڈ اور نیدر لینڈ ایک ہی کنٹری ہیں دراصل نیدر لینڈ بارہ پروینسز سے مل کر بنا ایک کنٹری ہے جس میں دو پروینسز کو ہالینڈ کہتے ہیں دس پروینسز نیدر لینڈ لیکن اس کا افیشل نیم تو نیدر لینڈ ہی ہے دوستو یہ ان ملکوں میں سے ہے جس نے کئی چیزوں کو انونٹ کیا ہے سب سے پہلی ائر لینڈ کئی ایر لینڈ کو اکتوبر 1919 میں بنایا تھا آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی سب سے پہلی سٹاک مارکیٹ بھی نیدر لینڈ کے کیپیٹل ایمیسٹر ڈیم میں ہی اوپن ہوئی تھی دوستو یہ تھے چند نیدر لینڈ سے متعلق کچھ امیزنگ اور انٹریسنگ فیکٹس امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کرنے کے ساتھ بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں سی یو سون بائی بائی